ہیلو بچوں نمسکار ایک بار پھر وننگ ایج سٹڈی پوائنٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے پیارے بچوں آپ سے ایک بات کی خوزی ہوئی مجھے بہت کہ میرے لاشٹ کلاس میں یہ بات سمجھانے پر کی ہوم وک کیجئے تو آپ سبی نے مجھے ہوم وک بہت ہی اچھے تعداد میں کافی بچوں نے میرے کو ہوم وک سینڈ کیے لیکن ایک سمجھ سے یہ آ رہی ہے کہ آپ میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جن کے بیسکس بہت کمجور ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گلتیاں کر رہے ہیں اور وہ گلتیاں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ پیچھے کبھی نہ کبھی ان کے بیسکس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے کم پریکٹس یا اچھے سے سمجھ میں نہیں آنا لیکن بچوں ان چیزوں کو اب ہم دور کریں گے تو پہلے تو آپ کو میں کچھ بیسک باتیں سکھانے جا رہا ہوں پہلے آپ وہ سمجھئے اور پھر جن بچوں نے ڈاؤٹس بھیجے تھے میں وہ ڈاؤٹس بھی کور کروں گا یہاں پہ کیونکہ ڈاؤٹ اگر کور نہیں ہوں گے تو ہمیں پتا نہیں چلے گا کہ ہمارے آنسر صحیح آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو پہلے تو بچوں میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا میری بات کو دھیان سے سیکھئی جیسے ایک بچے نے میرے سے یہ پوچھا کہ سر اگر یہ چیز ایسے لکھی ہوئی ہے مان لیجیے a-b upon b تو کیا b سے b cancel ہو سکتا ہے تو پیارے بچوں یہ ایسے cancel نہیں ہوتا ہے میری بات کو جلد دھیان سے سمجھو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب اوپر content plus میں یا minus میں یعنی add ہو رہا ہو یا subtract ہو رہا ہو plus ہو رہا ہو یا minus ہو رہا ہو تو آپ اس کو ایسے cancel نہیں کر سکتے اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا جیسے مان لیجیے یہ لکھا ہوا ہے 2a plus 2b upon me 2 تو آپ ایسے 2 سے 2 نہیں کٹ سکتے سمجھ رہے ہو میری بات کو آپ کو اس کو کٹنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے لکھنا ہوگا 2a plus 2b upon 2 اوپر سے پہلے آپ کو یہ دیکھئے کہ آپ کے پاس common کیا آ رہا ہے جو common آ رہا ہے اس کو باہر نکالیے اب دیکھئے کہ یہ اور یہ دونوں آپس میں multiply کر رہے ہیں اب یہ کٹ سکتا ہے لیکن آپ اس کو ایسے نہیں کٹ سکتے بیچ میں کیا لگا ہوا ہے plus تو بچوں اگر کبھی بھی دو یا دو سے زیادہ چیزیں آپس میں جڑ رہی ہو plus ہو رہی ہو یا minus ہو رہی ہو تو آپ اس کو نہیں کٹ سکتے آپ اسے cancel تب ہی کر سکتے ہو جب اس کے بیچ میں سے کچھ common آئے اور وہ common والی چیز اس کے ساتھ کیا کرے multiply کرے تب ہی آپ اس کو ایسے کٹ سکتے ہو ورنہ پیارے بچوں آپ اس کو نہیں کٹ سکتے ٹھیک ہے یہ غلط ہوتا ہے ٹھیک تو پہلے تو آپ یہ basics ادھاری ہے کیونکہ اگر اس طرح کے basics غلط کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے math دیرے دیرے مشکل ہونا شروع جائے گی تو اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس اس chapter میں اس book میں پندرہ chapter ہے تو کم سے کم دس chapter میں آپ کو اسی سب چیزوں کی جرورت پڑے گی سمجھ رہے ہو آپ تو اس لیے پیارے بچوں آپ لوگ پہلے ان چیزوں کو سمجھئے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اچھا کچھ بچوں نے مجھے بہت سارے ڈاؤٹ بھیجے آڈی شرما کی تو بچوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک بھی کوشن چھڑوانے والا نہیں ہوں میں ایک ایک کوشن آپ کو کرواؤں گا لیکن آپ لوگ جس کچھ بچوں نے تو کیا کیا ان سے میں بہت خوش ہوں انہوں نے کیا کیا کہ جو کوشن میں نے دیا وہ تو کری لیے اور اس کے علاوہ آڈی شرما سے بھی نیکسٹ لیول تک کے کوشن انہوں نے اٹیمٹ کرنے کی کوشش کی بھلے ہی نہیں ہوئے کوئی بات نہیں ٹھیک وہ ایک ایک کوشن بچوں میں کراؤں گا لیکن پہلے جو آپ کو میں ہوم وقت دے رہا ہوں پہلے آپ وہ کرو آپ اپنی طرف سے جو کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے بچوں آپ کو پہلے لیول بنانا ہوگا ہم جب سیڈیاں چڑھتے ہیں تو ایک ایک سیڈی کر کے چڑھتے ہیں ایسا نہیں کرتے گی پہلا قدم یہاں پہرکھا دوسری چھلانگ میں سیدھا ایسا نہیں کرتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کا اٹیمٹ کرنے کا جو حوصلہ ہے اس سے میں بہت پرباویت ہوں لیکن بچوں صرف پرباویت ہونے سے ہی خوشیاں نہیں جا گی رہوتی اس کو کر کے جب خوشی ملتی ہے جب پورا ہنڈر پرسنٹ ہو جائے تب اس خوشی کا مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے تو بچوں پہلے اس چیز کو دھیان سے سمجھو جو میں پڑھانے جا رہا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے میں ایک کوشن لیتا ہوں ٹھیک ہے پہلا تو میں ایک بیسیک کوشن لیتا ہوں جیسے کچھ بچوں کو میں بتا دوں اب جیسے ایک بچی ہے اس بچی کا ڈاؤٹ آیا میرے پاس کہ سر میرے سے یہ سول نہیں ہو رہا ابھی دیکھئے دیکھاتا ہوں اس نے میرے کو ڈاؤٹ بھیجا تھا ہم یہ رہا سکس ایکس سکوئر مائنس سیون ایکس مائنس تھری یہی ہے نا ہم یہی ہے کہہ رہے کہ اس کا ڈاؤٹ نہیں سول ہوا اس سے کہ اس کو نا ویریفائی کر کے دکھانا تھا اس کو ویریفائی کر کے دکھانا تھا کہ بھئی سم آف جیروز اور پروڈکٹ آف جیروز کیسے تو میرے کوئی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ویڈیو آپ لوگوں کے پاس ہے اسے ایک بار دو بار دس بار بیس بار دیکھو اور جبکہ میں پڑھاتا کہ اتنے ہوں بلکل سلو ایک بھی چیز اپنی طرف سے ایکسٹر لیکن ہی چلتا کہ چل بھائی بھگا دو بچوں کو یہ اٹاو فٹا فٹ کر لو نہیں بلکل ایک ایک چیز سلولی سلولی کر آ رہا ہوں تو بچوں اس چیز کو دھیان سے سمجھو پہلے میں کہنا کیا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب ہر بات پہ ایک چھوٹے سی ٹاپک کو ہم بار 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 ریپیٹ کریں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے سمجھ رہے ہو تو اس چیز کو پہلے سمجھو ٹھیک آپ پہلے اس کو دیکھیں آپ یہ آپ کے پاس ایک پولینومیل ہے آپ نے اس کو 0 برابر کر کے ایک ویشن بنا لی اس کا فیکٹر بنانا تکھایا تھا 6 اور 3 کا کتنا ہوگیا 18 فیکٹر بنانا 2 تو کریں گے 9 3 سے کریں گے 3 3 سے کریں گے 1 سمجھ ماری بات اب مجھے 7 چاہیے تو 3 3 جا 9 اور 2 بن جا 2 تو 9 میں سے 2 cancel ہوگا تو 7 آئے گا کی نہیں لیکن مجھے 7 minus کا چاہیے تو 9 لیں گے minus کا اور 2 لیں گے plus کا چلو شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے ہاں بھئی 3 کا table اس میں بھی آتا 3 کا table اس میں بھی آتا تو 3 common لیں لیں گے ساتھ میں x common 6 میں سے 3 نکالا کتنا بچا 2 کیوں کیونکہ 3 2 جا 6 x 3 common نکالا یہ جا اب ان دونوں میں تو کچھ بھی common نہیں ہے جب کچھ بھی common نہیں آتا تو 1 common آتا ہے پتہ ہی ہے تو بس اب ایک بار لکھ دیں گے 2x minus 3 اور ایک بار لکھ دیں گے 3x plus y اب ایک بار اس کو 0 کے برابر اور ایک بار اس کو 0 کے برابر minus کی چیز ادھر آ کے plus یہ ادھر multiply کر رہا ادھر آ کے divide ٹھیک ہے یہ plus کی چیز ادھر آ کے minus یہ multiply کر رہا ادھر آ کے کیا کرے گا divide کرے گا میری بات یہاں تک clear ہو گیا اب بچہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے sum of 0 سمجھ میں نہیں آیا ارے بھئی اس میں سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے sum of 0 کیا ہوتا ہے alpha plus beta ہوتا ہے minus b upon a اب اس کے باوجود بھی آپ کو اتنا doubt رہے گا کہ b کون ہے a کون ہے تو پھر بھئی آپ اس کا مطلب ویڈیو صحیح سے نہیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کی اگر starting دیکھیں گے آپ تو میں نے ان چیزوں کو اتنا detail میں سمجھایا ہے ایک ایک بات سمجھائی ہے اس ویڈیو کو اگر آپ دو بار بھی دیکھ لیں گے کبھی جندگی میں بھولیں گے نہیں اس بات کی guarantee میری رہی ٹھیک تو بھئی اب یہ minus تو formulae کا minus ہے ارے b کون ہوتا ہے x کے ساتھ والا ہوتا ہے b تو کون ہے minus کا 7 اور a کون ہوتا ہے x square کے ساتھ والا 6 تو بھئی یہ کیا ہوگیا minus minus plus 7 by 6 اب alpha کون ہوتا ہے یہ beta کون ہوتا ہے یہ alpha کتنا ہے 3 بٹا 2 beta کتنا ہے minus کا 1 بٹا 3 solve کرو solve کرو 3 کو اس سے کروگے 9 2 کو اس سے کروگے 2 اس کو اس سے کروگے 6 دیکھو 9 میں سے 2 گیا ہے 7 by 6 دیکھو ہو گئے برابر اب نکالو product of zeros lose alpha beta c کیا سمجھا ہے c کون ہوتا ہے آخری والا minus 3 a کون ہے یہ والا 6 cancel out minus 1 by 2 alpha کتنا ہے 3 by 2 beta کتنا ہے minus 1 by 3 3 سے 3 کٹ گیا minus 1 by 2 آگے انسر اتنا سمپل سا ہے تو اب بچو اتنی سمپل سمپل سیجھے اگر آپ کی ڈاؤٹ آنے لگ گئی تو بھائی یہ تو بہت ہی غلط بات ہے یہ بہت زیادہ بڑی غلط بات سمجھ رہے ہو تو ایسے ڈاؤٹ مت بھیجو میرے کو پلیز ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھو آپ فٹیک سے فوٹو کھیچ میرے پانچ بار پریکٹس تب تک کرتے رہو جب تک اس کو بارے میں آپ کی کمانڈ حسین لاؤ جب لاز لیول پہنچ جو اب نہیں ہو رہا تب آپ اسے میرے پاس بھیج سمجھ بات تو اس لئے میتھ میں آپ لوگ سب سے پہلے کیا کیجئے بھائی جاد زیادہ پریکٹس کرنے کے عادت ڈالیے کیونکہ میں تب ہی آپ کو آئے گی ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے اب ہاں ایک لڑکے نے میرے کو ڈاؤ بھیجا ہے وہ بہت اچھا لیول ہے تو بھائی وہ میں ویسے بھی کروانے والا تھا لیکن اس بچے نے پہلے ہی ڈاؤ بھیج دیا تو یہ کوششن ہے بڑا پیارا کوششن سمجھنا کیا بولا ہے کہ یہ جو آپ کو پولینومیل دیا ہوا ہے اس کے جیروز ایلفہ اور بیٹا ہیں چلو جی مال لیا تو بتاؤ وہ کون سا پولینومیل ہے کون سا پولینومیل ہے جس کے جیروز اس فارم میں لکھے جائیں گے جس کے جیروز اس فارم میں لکھے جائیں گے ہندی میں یدی ایلفہ اور بیٹا اس بہوپد کے سنیق ہے تو وہ کون سا بہوپد ہے جس کے جیروز سنیق اس روپ میں لکھے گئے ہیں مطلب کیا ہوا پتا آپ کو اس میں آپ کو ایک پولینومیل دیا ہے اور اس کے جیروز کہہ رہا ہے پہلے فائنڈ کرو پھر ان جیروز کی ساہتہ سے آپ ایک نیا پولینومیل نکالو اب جن بچوں نے پیچھے کی کلاسز دیکھی ہوں گی اچھے سے ان کو تو یہ کوشن چھٹکیوں میں ہو جائے کی کیسے دیکھو ہنجی دیان سے دیکھنا کیا کرنا ہے سب سے پہلے دا گی ور پولینومیل is دیا گیا بہوپد ہے دیا گیا بہوپد ہے کتنا ہے بچوں x square minus 3x minus 2 مان لیا جیرو کے برابر ٹھیک ہے یا مت مانو جیرو کے برابر جرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سو ہم یہاں پہ سب سے پہلے بچوں sum آف جیرو نکالیں جو کی کون ہے alpha plus beta کس کے برابر ہے minus b upon a تو چلیئے minus formula b کتنا ہے minus کا 3 a کتنا ہے one answer کیا ہے 3 کس کا answer alpha plus beta کا اب کس کی باری product of zeros ہندی والے سنی کو کا گننفل کیا ہوتا ہے alpha beta کس کے برابر c اپون a c کتنا ہے minus 2 a کتنا ہے one تو اس کا مطلب alpha beta کی value کتنی آگئی minus 2 alpha beta کی value کتنی آگئی minus 2 اب جردھیان سے دیکھئے اب آپ کے پاس alpha plus beta بھی آگیا اور آپ کے پاس alpha beta بھی آگیا آگیا کی نہیں آگیا ہمیں بچوں zeros مل چکے ہیں اب ہمیں اس کے اوپر کچھ کام کرنا ہے تو لکھیں گے the sum of the sum of zeros of new polynomial of new quadratic polynomial ہندی والے کیا لکھیں گے نئے نئے دوئی گھات بہو پد کے سنینکوں کا یوگ نئے بہو پد کے سنینکوں کا یوگ تو پیارے بچوں مجھے ایک سمپل سی بات بتائیے بھائی جو new polynomial ہوگا جو نیا polynomial ہوگا اس کے zeros آپ کو کیا دے رکھے ہیں 1 upon 2 alpha plus beta plus 1 upon 2 beta plus alpha یاد آیا کیسے کر دیا میں نے یہ بچوں ہمیں جو zeros بنانے ہیں وہ کس کا بنانا ہے new quadratic polynomial اور new quadratic polynomial کے zeros کون ہیں یہ دونوں تو ہیں تو ان دونوں کو آپ سے کر دو پہلے add کیوں کیونکہ ہم sum نکال رہے ہے تو چلیئے solve کریں اس پورے کو اس سے کریں 2 beta plus alpha اس پورے کو بہت بڑا ہونے والا ہے question ٹھیک ہے alpha 2 alpha 1 alpha 3 alpha 2 beta 1 beta 3 beta ٹھیک ہے اب کیا کریں گے multiply ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو میں تھوڑا الگ سے دکھاتا ہوں اب multiply پہلے 2 alpha کو 2 beta سے تو کیا بنے گا یہ 2 2 4 alpha beta پھر 2 alpha کو alpha سے تو 2 تو اپنی جگہ پہ 2 ہی رہے گا لیکن alpha into alpha alpha square plus اب beta کو 2 beta سے تو کیا بنے گا 2 اپنی جگہ پہ 2 beta into beta beta square plus پھر beta alpha سے beta کو اس beta کو اس alpha سے تو کیا 3 common آرہا ہے بنا alpha plus beta صحیح بات ہے اچھا اب کیا کریں گے دیکھو 2 alpha square plus 2 beta square plus 4 alpha beta 1 alpha beta 4 اور 1 کتنا ہوتا بچو 5 alpha beta یہاں تک پڑھنے پڑ گی بات اب آگے دیکھو اب آگے دیکھو کیا کرنا ہے 3 alpha plus beta بچو یہ دیکھو میں مارک کر رہا ہوں ان دونوں میں common کیا آرہا ہے جلدی بتاؤ 2 آرہا ہے نکال لوں 2 اندر کیا بچا alpha square plus beta square اور ساتھ میں کون ہے 5 alpha beta اب میری بات کو دھیان سے سنیں گے سبھی بچے 2 alpha square plus beta square کا فارمولا بتا جلدی بتا دو کیا ہوتا alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta یہ ہوتا ہے alpha plus beta minus alpha beta اور ساتھ میں کون ہے plus 5 alpha beta یہی ہے نا بس کہانی یہاں سے ہو جاتی ہے ختم اب کیا کرنا ہے آپ کے پاس alpha plus beta کی value ہے آپ کے پاس beta alpha beta کی value بس put 3 alpha plus beta کی value کتنی ہے 3 2 alpha plus beta کی value کتنی ہے 3 تو 3 کا square minus 2 alpha beta کی value کتنی ہے minus 2 ٹھیک ہے plus alpha beta کی value minus 2 solve کرو answer نکالو ٹھیک ہے solve کرو answer نکالو یہاں تک note کرو پھر آگے کرتا دیکھ ایک چھوٹا سا question ہے لیکن اس کی خاص بات کیا ہے خاص بات یہ ہے بچو کہ یہ آپ 3 سے 4 number آئے گا فٹ note کرو پھر آگے بڑھتے اس میں دیکھ بچو solve کرتے اس کو 3 3 3 3 جا 9 2 3 کا square 9 minus minus plus 2 2 جا 4 plus minus 5 2 جا 10 9 2 9 4 13 26 minus 10 9 by 16 یہ آپ کا نیا sum of zeros آگیا یہ آپ کا کیا آگیا new sum of zeros سمجھے میری بات کو چال آپ کیا نکال 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 چکے ہم لوگ اب نکال نکال نگے ہم نگے product of zeros product of zeros ہندی میں ہندی میں کیا لکھیں گے نئے نئے سنیا کو کا گننفل ٹھیک ہے گننفل کیسے نکالتا بچھو alpha beta ٹھیک ہے لیکن alpha beta تو ہے نہیں ہمارے پاس تو کیا ہے بچھو 1 upon 2 alpha plus beta into 1 upon 2 beta plus alpha یہی ہے چلو multiply کریں 1 multiply 1 1 2 alpha کی 2 beta سے 2 2 2 4 alpha beta 2 2 2 alpha 2 alpha 2 alpha alpha 2 alpha beta 2 alpha beta سمجھ میں آیا اور نہیں آیا کیا رکھو دوبارہ کرائے دیتے ہیں جس کو نہیں آیا سمجھ میں دوبارہ کرائے دیتے ہیں ہو سکتا تھوڑا speed میں کر دوں یہ لو جس کو لگ رہا ہے زیادہ سپیڈ میں چل گئے تو ایسے دیکھو دیان سے دیکھو 1 into 1 1 پہلے 2 alpha کو 2 beta سے کرو تو کیا بنے گا 2 2 2 4 alpha beta کر دیا یہاں تک کر دیا اب 2 alpha کو alpha سے کرو تو اپنی جگہ 2 تو 2 2 2 2 alpha alpha square اب beta کو 2 beta سے کرو تو کیا بنے گا 2 اپنی جگہ پہ beta into beta beta کا square اور beta کو alpha سے کرو تو کیا بنے گا alpha beta پھلے پڑی بات چلو اب دیکھو 2 alpha square 2 beta square 2 alpha square 2 beta square 4 alpha beta 1 alpha beta 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 square plus beta square اور 5 alpha beta یہی ہے اچھا اب اس کو مٹاؤ جرہ اس کو مٹاؤ ٹھیک ہے ہنجی نوٹ کرو ٹھیک ہے نوٹ کیجئے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے 1 upon میں 2 alpha square plus beta square formal لگاؤ alpha plus beta ka whole square minus 2 alpha beta اور ساتھ میں plus 5 alpha beta یہی ہے چالو 2 alpha plus beta کی value کتنی تھی جلدی بتا دو میرے کو وہاں value تھی 3 3 square minus ٹھیک ہے جی اچھا اب مجھے یہ بھی بتا دو آپ لوگ کہ 3 تھی minus 3 تھی جلدی بتاؤ 1 ہم لوگ نے value کیا بت کی تھی minus 3 ٹھیک ہے minus 3 تھی ٹھیک اور ساتھ میں کیا ہے 2 alpha beta کی value کتنی تھی alpha beta کی value تھی minus کا 2 ٹھیک ہے plus alpha beta کی value minus 2 2 3 کا square 9 plus minus minus plus 2 2 2 4 اور یہ plus minus minus 5 2 جا 10 تو 1 upon 2 9 4 13 minus 10 1 26 minus 10 ہنجی کتنا solve ہوگا 1 upon 16 1 upon 16 تو لو جی ہمارے پاس کیا کیا آ چکا ہے product of zeros 1 16 دھیان سے دیکھنا کیا لکھا میں نے یہ 9 upon 16 ہے بچو یہ new sum of zeros اور جو 1 upon 16 ہے بچو یہ آپ کا کیا ہے دیکھ رہا سبھی بچو کو ٹھیک ہے یہ 1 upon 16 دیکھ رہا ہے بچو یہ ہمارا new product of zeros ہے ٹھیک ہے کیونکہ پرانے والے تو ہی ہمارے پاس ہمیں new نکال نکال نے بے فکر رہی ہے لیکن پہلے آپ کو بتا رکھ ہے نا میں نے کی اس طرح کے جب بھی کوشن سول کریں گے تو ہمیں کرنا ہوگا ہمیں کرنا ہوگا sum of zeros کیا ہوتا ہے alpha plus beta کیا ہوتا مائنس b اپن a تو مائنس b کون ہوتا بچوں x کے ساتھ والا a کون ہوتا x square کے ساتھ والا تو مائنس one آگیا آپ کا alpha plus beta next product of zeros ہندی میں سننی کو کا گننفل alpha beta کتنا ہوتا c اپن a c کتنا ہے مائنس کا two a کتنا one لوگوں کو آنسر یہ نکال ہے one upon alpha minus one upon beta تو اگر میں اس کو beta کو یہاں alpha کو یہاں بیٹا minus alpha upon alpha beta نیچے سے نیچے منٹیپلائی صحیح بات ہے اچھا اب بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ کام ہمیں جبردستی کرنے ہوتے میں آپ جبردستی جیسے کیا minus common لینا تو پیارے بچوں اگر میں اس میں سے minus common لے لیتا ہوں جبردستی تو ہوگا کیا minus والی چیز پلس میں پلس والی چیز مائنس میں کیا میرے کسی بچے کو اس میں کوئی دکت بتاؤ جلی بولو کوئی دکت نہیں نا اچھا اب بچوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں جردیان سے دیکھئے گا آپ لوگوں نے یہ تو پڑھا ہوگا جرور کیا a square plus b square یاد ہے یاد آیا کچھ کیا بچوں ہم اس کو a plus b کا whole square minus 2 a b لکھ سکتے ہیں کی نہیں لکھ سکتے ہیں جلدی بتائیے مجھے لکھ سکتے ہیں نا اچھا لیکن بچوں آپ کو میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہم نہ اس کو ایک طریقے سے اور لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں پیارے بچوں ایسے a minus b کا whole square plus 2 a b ہم اس کو بچوں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک formula بنتا ہے کہ جب ہمیں minus کے case میں چاہیے ہو کس کے case میں چاہیے ہو minus کے میری بات سمجھ بچوں کو دیکھنا میں کیا چیز آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں دیکھو بچوں یہ آپ کے پاس a square plus b square ہے سمجھ ماری بات یہ plus کی چیز equal کے اس طرف آئے گی تو minus کی ہو جائے گی صحیح بات ہے اور یہاں کیا بچا a minus b کا whole square اور پیارے بچوں جب ایک square equal کے اس طرف آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے جلدی بتا دو مجھے جلدی بتا کیا بن جاتا ہے under root کیا بن جاتا ہے وہ under root بن جاتا میری بات کو دھیان سے سن سن نا اب میں کیا بول چاہے ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں کو بچوں یہاں سے value find کرنی ہے تو دھیان سے دیکھنا میں کیا کرنے جا رہا ہوں ٹھیک یہ بلس b square minus 2ab برابر a minus b بن گیا بن گیا کی نہیں بن گیا اب اندھر ہی اندر a square plus b square کو کیا میں a plus b ka whole square minus 2ab اور 7 میں minus 2ab پہلے سہی ہے لکھ سکتے ہیں کی نہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں a plus b ka whole square 2 اور 2 minus ka 4ab برابر a minus b تو لیجیے آپ کے سامنے formula تیار کہ جب بھی آپ کے سامنے بچوں a minus b آئے گا تو آپ اس کی جگہ پہ کیا formula لگائیں گے under root a plus b ka whole square minus 4ab تو بچوں یہ minus لگاؤ گے آپ یہ formula لگاؤ گے under root alpha plus beta ka whole square minus 4ab beta دیکھو کتنا آسان formula ہے یاد ہو گیا بنانا مشکل ہے لیکن کرنا آسان ہے ہو گیا جی لو solve ہو گیا minus under root alpha plus beta ki value minus one ka square alpha beta ki value minus 2 upon alpha beta ki value minus 2 minus minus cancel under root minus 1 square 1 minus minus plus 4 2 8 upon 2 under root 8 9 upon 2 9 9 bhaar nikl 3 by 2 answer 3 by 2 3 by 2 solve 2 is answer 3 by 2 or minus 3 by 2 800 dh bhaar 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 nikl add root s k a bhaar o bhaar 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 کو فارمولا یہی یوز کرنا ہے سمجھے بھائی اچھا فارمولا بچہ صحیح لگا دیتا ہے لیکن پھر بھی گلتی کرتا ہے گلتی کیا کرتا ہے اوپر کا روٹ بھول جاتا ہے پتہ نہیں کہاں کھو دیتا ہے تو ایسے روٹ کو بھولنا نہیں ہے پیارے بچوں یہاں پر آپ کو اس کو دیکھ کے چلنا ہے اور سمجھ کے چلنا ہے ٹھیک ہے نوٹ کیجئے نیکس کوشن کراتا ہوں پیارے بچوں آج میں آپ سبھی کو ڈیوائیڈ کے جو کوشن کرانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی بہترین اور اگزام میں چار نمبر کا کئی بار آیا ہوا ہے اور لگاتار ایسا بھی ہوا ہے کہ فرسٹ ٹم میں پھر فائنل میں بورڈ میں پری بورڈ میں کئی بار لگاتار بھی ایسے کوشن آئے ہیں اور ائر بائی ائر بھی آتے گئے ہیں لگاتار تو اس ٹائپ کے کوشن آج ہم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اصل میں یہ NCRT کا ہی کوشن ہے اور اس کوشن میں آپ کو بس لکھا کیا ہے کہ آپ کے پاس اس میں یہ دیا گیا ہے کہ پیارے بچوں آپ کے پاس تا ایک فنکشن دیا گیا ہے 2x کی 4 2x کی 4 minus 3x کی کی کیوپ ٹھیک ہے دو کوشن کراؤں گا میں اور اس کے بعد آپ کو دوں گا کرنے کے لئے 3x کی کیوپ minus 3x کی سکوئر پلس 6x اور پلس 2 پلس 2 پلس نہیں سوری minus ہے یہ آپ کو بچوں ایک polynomial دیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے دو zeros given ہیں آپ کو دو zeros given ہیں ایک ہے root 2 اور ایک ہے minus root 2 تو کہہ رہا باقی کے بچے ہوئے اس کے roots نکالو اب پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کسی polynomial کے کتنے roots ہوتے ہیں سوری تو کسی polynomial کے کتنے roots ہوتے ہیں یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا تو اگر آپ لوگوں نے میرے polynomial کی first class دیکھی ہوگی تو اس میں میں نے آپ کو describe کیا تھا کہ بھئی جس کی جتنی highest power ہوتی ہے اس کے اتنے ہی zeros ہوتے ہیں یہی تھی ختم نے تو پیارے بچوں اس کے highest power کتنی ہے four اور دو zeros ہمیں دیئے ہوئے ہیں تو مطلب اور کتنے نکال لے ہیں اور ہمیں دو نکال لے ہیں اور کتنے zeros نکال لے ہیں دو zeros نکال لے ہیں تو اب اس کام کو ہم کیسے کرنے والے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں پھٹا پھٹا تو بچوں اب ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ zeros ہے سنیق ہے تو بچوں اگر یہ سنیق ہے تو ضرور ایسے رہے ہوں گے ہاں کی نا بھئی x کے برابر ہی تو رہے ہوں گے zeros کیا ہوتے ہیں x کے برابر ہی آتے ہیں zeros تو میری بات سمجھ ماری ہے ہر بچے کو کہ بھئی جو zeros آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے x کی ہی تو value ہوتی ہے صحیح بات ہے اچھا اب اگر پیارے بچوں میں اس کو اٹھا کے اس طرف لاؤں تو x minus root 2 برابر 0 بنے گا اور اس کو اٹھا کے اس طرف لاؤں تو plus root 2 برابر 0 بنے گا ہاں کی نا بنے گا نا یہی صحیح بات ہے اچھا اب یہ ایسا بنے گا so the factor is اس پرکار گننخند ہے ہاں جی گننخند بنانا ہے ہمیں تو گننخند کیسے بنائیں گے دونوں کا آپس میں منٹیپلائی کر کے دونوں کا آپس میں منٹیپلائی کر کے تو کر دو بچوں جب منٹیپلائی کرو گے تو a minus b a plus b تو a کا سکوائر minus b کا سکوائر تو کیا بن گیا x square minus root 2 کا سکوائر کیا ہوتا ہے 2 تو لو جی یہ فیکٹر بنا فیکٹر کیا بنا x square minus 2 یہی بنا نا فیکٹر تو اب ہم کیا کریں گے اس فیکٹر کو اٹھا کے اس سے divide کریں گے sorry اس سے اس کو divide کریں گے تو آئیے کرتے ہیں جبا divide ٹھیک ہے divide میں اس طرف کر رہا ہوں تھوڑی جگہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہاں پہ solve بھی کروں گا چلو یہاں سے نہیں یہی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک پہلے یہ بتاؤ سمجھ میں آئی بات میں نے کیا کیا یہ کہ بچوں جو بھی zeros دیئے ہوئے ہیں وہ x کے برابر تو ہوں گے اس کو ہم کیا کریں گے اس کی place change کریں گے کر دیا place change کرنے بعد یہ factor factor مطلب کیا ارے بھائی factor مطلب یہ کہ جو بھی ہمیں polynomial دیا گیا ہے اس کو کسی سے تو divide کرنا پڑے گا اور divide کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے factor factor مطلب کیا گھننگن سمجھ میں آئی بات کہ ہمیں اس سے اس کو divide کرنا ہے تب ہی پتا چلے گا کہ جو باقی بچے ہوئے دو zeros ہیں سنیق ہیں وہ کیسے نکالے جائیں گے تو لیجئے کیا ہے 2x کی 4 3x کی کی 3x کا square 6x minus 2 divide کس سے کرنا ہے x square minus 2 سے ٹھیک ہے تو بس divide کی نیم پتہ ہے کیا چاہیے اور کیا ہے چاہیے کیا ایک تو 2 چاہیے لو جی x کی 4 چاہیے x کی 2 ہے x square اور چاہیے کرو multiply 2x کی 4 2 سے کرو اچھا اب دیکھنا جب آپ دھیان سے دیکھنا بچو جب آپ نے دھیان سے دیکھنا جب آپ نے اس کو اس سے multiply کیا تو کیا بنا 2x کی 4 بن گیا لیکن جب آپ اس کو اس سے multiply کرو گے تو یہ بنے گا 2 2 4 x square کیا بنے گا 2 2 4 x square میری بات کو دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا x square بنے گا اور ہمارے پاس 4 کے بات کیا ہے power 3 ہے تو آپ 3 کے نیچے نہیں لکھ سکتے سمجھ رہو میری بات کو آپ 3 کے نیچے نہیں لکھ سکتے 2 2 جب 4 منس کا 4 اور x square ہے تو x square مائنس ہے منٹیپلائی کرو مائنس کا 2 مائنس پلس کٹ گیا کٹ گیا 0 بس تو بس یہ بات دھیان رکھنی آپ کو کہ ڈیوائیڈ کرنے پہ اس کوششن میں ایسے کوششنوں میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد 0 آنا ہی چاہیے اگر آپ کا 0 کے لائبہ کچھ بھی آتا ہے تو اس کا مطلب آپ نے گلتی کر دی ہے اس لئے دھیان رکھنا 0 جرور بڑھانا چاہیے اچھا اب ہمیں کیا نکال لے ہیں 0's تو 0's جو باقی کے نکلیں گے وہ کس سے نکلیں گے بچوں وہ اس سے نکلیں گے now 2x square minus 3x plus 1 اس کو اٹھا لیا equation بنا دو solve کرو جو بھی answer ہوگا وہی next 0's ہوں گے تو بھئے 2 1 2 factor بن گیا 2x minus x factor بن گیا common لے لو اس میں سے 2 2 اور x common آگیا x minus 1 1 کیوں آیا کیونکہ 2 بھی نکل گیا x بھی نکل گیا ان دونوں سے جبردستی common ہوگا کیا minus کا 1 کیوں کیونکہ x چاہیے plus میں اور 1 چاہیے minus میں تو x minus 1 اور 2x minus 1 اس کو 0 کے برابر اس کو 0 کے برابر یہ ہو گیا 1 1 ٹھیک ہے اور یہ آگیا 1 by 2 پلنے پڑھ گی بات تو اس کا مطلب ہم نے کیا دیکھا کہ x کے دو آنسر آئے 1 اور 1 by 2 تو یعنی جو remaining zeros تھے remaining zeros ہندی میں بچے ہوئے سنیق کتنے بچوں 1 ہے اور 1 by 2 ہے تو آپ کا آنسر آپ کے سامنے اس طریقے سے کرنا پلنے پڑھ گی بات چلو نوٹ کرو پھر ایک کوششن اور کراتا ہوں پھر آج کی کلاس آور کرتے پیارے بچوں اب اس ٹائپ کا ہی ایک کوششن اور ہے جو آپ کو مجھے نیکس کلاس میں کر کے دکھانا ہے ٹھیک ہے اور اس کی اگلی کلاس میں میں آپ کا پولی نومیل چیپٹر ختم کر دوں بھی ہوگی کلاس اور اس کے اندر میں آپ کو کافی سارے ایمپورٹنٹ کوششن اور آپ کے ڈاؤٹس تو پلیز مجھے اپنے ڈاؤٹس بھیجیں ایک ایک کر کے مارک کر کے ڈاؤٹ بھیجیں میں ان کی لسٹ بنا کے نیکس کلاس میں یہاں پر پورا ڈاؤٹس کرواؤں چاہے ایک ہم لوگ تھرڈ چیپٹر شروع کریں گے ٹو ویری 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 چیپٹر کو شروع کریں گے اور کافی لیندی چیپٹر ہے اور کافی ایمپورٹنٹ چیپٹر بھی ہے تو اس لئے پیارے بچوں آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ سیکنڈ چیپٹر میں اپنے ڈاؤٹ اور اپنا ہوم وگ مجھے سینڈ کیجئے اگلی کلاس اس کے آخری کلاس ہوگی تو آج کلاس یہی ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے